اسلام علیکم دوستو سعود رب کی فتح فتح تازہ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ساکم مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی ہماجل کے ایک نوجوان کی سعود رب میں موت سڑک حادثہ بنا جان کا دشمن جی ہاں دوستو پیسے کمانی سعود رب گئے ہماجل کے یوک کی موت ہو گئی ہے یہ یوک ہماجل کے اونہ زیلے کے ہرولی ویدھان سبا چھتری کے تحت سلوہ کا نوازی ہے تیس ورشی اس نوجوان کی سعود رب میں ایک سڑک حادثے میں موت ہو گئی ہے مرتک یوک کی پہچان مینوت کمار پتر منجیت سنگھ نوازی سلوہ کے روپ میں ہوئی ہے مرتک مینوت قریب دھائی سار پہلے سعود رب پیسے کمانے کے لئے گیا تھا مہاوے ڈرائیور کی نوکری کرتا تھا بیٹے کی موت کی خبر جیسے اس کی گھر والوں کو لگی تو ان پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ساتھ سمندر پار ہوئی بیٹے کی موت کے بعد اب اس کے سامنے بیٹے کے شو کو بھارت لانے کی مشکلیں کھڑی ہو گئی ہیں مینوت کی ڈیڈ بوڈی کی وطن واپسی کو لے کر پریجنوں میں خاص چنتہ حیثی کے چلتے سوموار کو پریجنوں نے ڈی سی اونہ راہ شرما سے ملقات کی اور ان کے بیٹے کے شو کو بھارت لانے کیلئے مانگ اٹھائی مرنے والے کے بھائی منپریت سنگھ نے بتایا کہ تیرہ جنوری دوہزار بیس کو ان کا بھائی وینود ڈرائیور کے کام سے سعود عرب گئے تھے انہوں نے بتایا کہ چھے ورش پہلے ہی وینود کمار کی شادی ہوئی تھی اور چار ورش کا ان کا بیٹا بھی ہے انہوں نے آگے کہا کہ پانچ اگست کو بھائی کے سڑک حادثے کی موت کی بات پتا چلی تھی اس کے بعد سے زیادہ سمپرک نہیں ہو پایا انہوں نے کہا کہ گھر پر پریجنوں کا روروں کا برا حال ہے انہوں نے ذلہ پریشاسن سے شو کو واپس گھر لانے کی مانگ اٹھائی ہے سعودی کیبنیٹ نے منگلوار کو کیبنیٹ کی میٹنگ کے دورہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے مانگ کی ہے کہ وہ فلسطین کے جنتہ پر جو ظلم ہو رہا ہے جو حملے ہو رہے اس کو رکوائے سعودی پریجنسی کی مطابق منگلوار کو کیبنیٹ کی میٹنگ سکرنگ سلمان کے ادھکشتہ میں ہوئی جہاں پر لگتار فلسطین پر ہو رہے حملے رکوانے کی مانگ کی گئی دوسرے طرف اسرائیلی فوجوں نے منگل کو پششمی کنارے کے شہر نابلس میں گرفتاری کارروائی کے دوران فائرنگ کے بدلے میں تین فلسطینیوں کو جان سے مار دیا اور درجنوں اس میں گھائل ہوئے ہیں اے پی نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیل اور فلسطین کی تین دن چلنے والی جنگ کے بعد گازہ پٹی میں یہ فائرنگ کی پہلی گھٹنا ہے لاز سنگھ چڑھا کا جیسے ہی ٹیلر ریلیز ہوتا ہے اس کے بعد سے یہ فلم پوری طرح سے ویوادوں میں آ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جو ریلیزنگ ڈیٹنگ وہ بھی قریب آگئی ہے گیار آگست یعنی آنے والے کل کو یہ فلم ریلیز ہو جائے گی اب ایسے میں ایک پکشس کے سپورٹ میں کھڑا ہے تو دوسرا پکشس کا ویروت کرنا ہے بہرحال اسی بیچ یہ فلم سعودی عرب میں بھی بڑے پیوانے پر ریلیز ہو رہی ہے اگر آپ فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو walkcinema.com کی ویب سائٹ پر جانا ہوگا اور یہاں پر اچھی بات یہ ہے انڈینز کے لیے کہ یہ فلم پوری طرح سے ہندی میں ہی ریلیز کی جارہی ہے سعودی عرب میں بس جو اس کا ٹائٹل ہوگا وہ عربی میں ہوگا یا پھر انگلیش میں ہوگا یعنی عربی اور انگلیش جاننے والے بھی مووی دیکھ سکیں گے لیکن ان کو پورا مزہ نہیں ملے گا جو انڈینز سے اگر وہ مووی دیکھیں گے یا پاکستانی مووی دیکھیں گے یا بنگلہ دیش دیکھیں گے تو ان کو پوری طرح سے مووی سمجھ میں آئے گی کیونکہ مووی انڈین ورزن ہی سعودی عرب میں چلے گی سعود عرب کے پاسپورٹ اور یمیگریشن ڈیپارٹمنٹ سے ایک شخص نے سوال یہ کیا کہ ویزٹ ویزا ختم ہونے کے تین دن بعد بھی کیا سفر کیا جا سکتا ہے سوال کے جواب میں جوہزات کے ٹویٹر پر کہا گیا ہے کہ ویزٹ ویزے پر آنے والے خارجوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ ویلیٹی ختم ہونے سے پہلے ہی سعود عرب سے چلے جائے اگر ویلیٹی میں ایک دن کا بھی اضافہ ہوتا یعنی ویلیٹی آج ایکسپائر ہوگی بندہ کل سفر کرنا چاہے تو ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہوگا اور اسٹے اس کو مانا جائے گا اور پھر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح کی افعہ انٹرنیٹ پر رہی تھی کہ تین دن کے بعد بھی ویزے ٹویزیاں والے جا سکتے لیکن جوہزات نے اس بات کو کلیر کر دیا ہے کہ ویزے ایکسپائر ہونے سے پہلے پہلے سعود عرب سے جانا ہوگا سعودی نارکوٹیکس بھاگ یعنی انٹی ڈرگ اتھوٹی نے دو غیر ملکیوں کو ڈرگ رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے ملزیموں کے قبضے سے بیس کلو گرام نشہ کرنا والا پاورڈر جس کو کرسٹل بولا جاتا ہے برامت ہوا ہے سعودی پریجنسی کی مطابق نارکوٹیکس بھاگ کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے گئے دونوں شخص پاکستانی ہیں جن کو کارونی کارروائی کے بعد پبلک پریسیکیشن کے حوالی کیا گیا ہے پریسیکیشنی بھاگ میں ملزیمیں اسے اور زیادہ پوچھتاچ ہونے کے بعد ان کا چالان کریمنل کورٹ کو بھیجا جائے گا سعودی رب کے پاسپورٹ اور امیگریشن ڈیپارٹمنٹ سے ٹویٹر پر ایک اور سوال کسی خارجی ورکرنی یہ کیا کہ ڈرائیور کی ویزہ پر سعودی رب میں رہتا ہوں کفیل کسی کیس میں قید ہے یعنی کہ جیل میں اس سے بات بھی نہیں ہو پا رہی اور اکامہ بھی ایکسپیر ہو چکا ہے اگر میں اپنے نکل کفل یعنی سپونشر سب کا ٹرانسفر کرانا چاہوں تو کیا طریقہ ہوگا سوال کی جواب میں جوازات کا کہنا ہے کہ اس طرح کی معاملے اگر کسی کے سامنے آ جاتا ہے تو ایسی میں سعودی منسٹی آف ہیمن ریسورسز یعنی لیبر کورٹ میں جانا ہے اور وہاں پر ایک الگ سپیشل ڈیپارٹمنٹ یعنی ڈومیسٹک ورکروں کے لیے ایک سپیشل ویبھاک وہاں پر بنایا گیا ہے جس کو عربی میں ادارہ دام عمالہ منزلیہ کہا جاتا ہے یہاں پر آپ اپنی شکایت درج کرائے کیونکہ اس کا آن لائن کوئی بھی سمدھا نہیں کیا جا سکتا وہاں جو ٹیم بیٹھی ہیں جو ایکسپرٹ بیٹھے ہیں وہ اس بارے میں آپ کا کیس پوری طرح سے سننے کے بعد آپ کو بہتر سجھاؤ دیں گے سعودی رب کے موسم بھاکہ کہنا ہے کہ منگلوان نو اگست دوہزار بائس کو سعودی رب میں سب سے زیادہ ٹیمپیریچر دمام میں ریکورڈ کیا گیا جہاں ٹیمپیریچر 49 ڈگری سین ڈگریٹ تک پہنچ گیا موسم بھاک کی طرف سے جاری بیان میں آگے کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ گرم شہروں کے حوالے سے الہیسہ اور وادیت دوہزار دوسرے نمبر پر رہا جہاں ٹیمپیریچر 48 ڈگری سین ڈگریٹ رہا جبکہ 47 ڈگری سین ڈگریٹ ٹیمپیریچر کے ساتھ آلکویسما تیسرے نمبر پر ہے اسے کے ساتھ آپ کو بتائیں گے موسم بھاک کا کہہ رہا ہے کہ منگل وار آٹھ اگرس کو سب سے زیادہ گرم شہروں کے ساتھ آلکویسما تیسرے نمبر پر رکورڈ کیا گیا جہاں پارہ 16 ڈگری سین ڈگریٹ تک رہا مکم مقرمہ میں ٹیمپیریچر 41 ڈگری سین ڈگریٹ اور ٹائف میں 33 ڈگری سین ڈگریٹ رہا سعود عرب کے کنگ عبداللہ یونیورسٹی فوٹ سائنس اینڈ ٹیکنیلوجی میں کچھرے کی ریسائیکلنگ کے لیے نیٹ ٹیکنیلوجی پر آدھاریت اسپیشل یونیٹ بنائی گئی ہے اس کا باقیدہ گھاٹن یونیورسٹی کی کیمپس میں کیا گیا ہے یونیورسٹی کی منیجمنٹ نے بتایا کہ آدامہ یعنی کچھرے کی یونیٹ کا نام آدامہ ہے کچھرے کی ریسائیکلنگ کے حوالے سے سعود عرب میں اپنا آپ میں پہلا ویباغ ہے یہ سعودی ویزن 2030 کا ہی ایک پلر ہے کچھرے کی ریسائیکلنگ کے لیے سپیشل ٹیکنیلوجی استعمال کی جا رہی ہے سعود عرب میں زیادہ تر کچھرہ سپیشل گڑھوں میں دفن کر دیا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر صحت کے لیے اور ماحول کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے سعود عرب میں ریسائیکلنگ کا کچھرہ لگ بگ 65% ہے اسے گڑھوں میں دفن کرنے پر جو گیسز بنتی ہیں وہ بہت خطرناک ہے مثال کے طور پر اس سے میتھین گیس تیار ہوتی ہے جو ہوا کو خراب کرتی ہے یونیورسٹی کا 100% کچھرہ ریسائیکل کیا جا سکے گا اس سے 4500 سکوئر میٹر اچھی کوالٹی کا خات تیار ہوگا جسے کھیتی کے لیے استعمال کیا جا سکے گا جدہ پولیس نے گیر کارونی طریقے سے پیسے بھیجنے والے کسپینی سیٹیزن کو گرفتار کیا ہے اس کے قبضے سے 3500000 ریال سے بھی زیادہ پرامد ہوئے ہیں جدہ پولیس کا کہنا ہے کہ گیر کارونی طریقے سے پیسے بھیجنے والے کسپینٹ سے ہے اس نے ایک کمپنی کے اکاؤنڈ میں پیسے جمع کرائے اور گیر کارونی طریقے سے کمپنی کے اکاؤنڈ سے رقم ویدیش بھیج رہا تھا اکاؤنڈ میں جو رقم جمع کرائے گی جب اس کے بارے میں اسپینی سے پوچھا گیا تو اس کے پاس کوئی ایسا ٹھوس جواب نہیں ملا جس سے پولیس بھی بھاک سنتوشت ہو جائے جدہ پولیس نے آگے بتایا کہ اس پینی شہری کے قبضے سے 3500000 ریال برامد ہوئے اسے کارونی کارروہ کے بعد پبلک پریسیکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تو دوستو اس طرح سے یہ کچھ ضروری خبر سعود عرب کے حمناب سے شیئر کی امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پہ ایک چھوٹا سر لائک دے سکتے ہیں یقین ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل پہ نے سبسکرائب کر سکتا کسی طرح کی انفرومیٹی ویڈیوز روزانہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے ہم جلدی مل دیکھنے ویڈیو کے ساتھ اپنا حضرت خیال رکھیں اللہ حافظ